بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقارا احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائیکر پیرنگ یوٹیوب چینل دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہونڈا سیڈی سیونٹی دو ہزار بائیس مارڈل مارکٹ میں لانچ ہوئے ابھی تین سے چار دن ہی ہوئے ہیں اس سے پہلے میں نے اس کی کمپلیٹ ریویو کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دی ہے اس کے بعد ہونڈا کمپنی کی طرف سے جو ٹریننگ شیشن کروایا گیا تھا انجین آئل آپ نے کس طرح سے تبدیل کرنا ہے اور کون سا انجین آئل آپ نے اس بائیک میں استعمال کرنا ہے اور پہلا انجین آئل آپ نے کب تبدیل کروانا ہے تو پہلا انجین آئل آپ نے پانسو کلومیٹر یا اس سے پہلے تبدیل کروانا ہے چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ستارہ ایم ایم کے سپینر کے ساتھ یا ساکٹ کے ساتھ آپ نے اس کا چیمبر بولٹ کھول لینا ہے اور آئل کو آپ نے کسی باول کے اندر نکال لینا ہے اور ایک بات کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ بائیک کا انجن بہت زیادہ گرم بھی نہ ہو اور بالکل تھنڈا بھی نہ ہو نارمل ٹمپریچر پہ ہو یعنی بائیک کا انجن بلکل تھنڈا ہے تو آپ نے پانچ سے سات منٹ کے لیے بائیک کو سٹارٹ کر لینا ہے اگر بائیک بہت دور سے چل کے آئی ہے تو پھر آپ نے اس کو دس سے پندر منٹ کے لیے بند کر کے کھڑی کر دینا ہے بائیک کے انجن کو تھنڈا ہونے کے لیے جب کھڑی کرنا ہے سنگل سٹینڈ کے بجائے آپ نے ڈبل سٹینڈ پر کھڑی کر دیئے بائیک اور آئیل نکالتے وقت آپ نے اس کی گیج کو کھول دینا ہے اور گیج والی جگہ پر اگر تھوڑی بہت ڈسٹ وغیرہ لگی ہو تو کسی صاف کپڑے کی محل سے آپ نے اس کو اچھی طرح صاف کر لینا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ اس کے انجن میں آپ نے ائر پریشر ہرگز نہیں لگانا ہے بلکہ اس کی گیج کھولنے کے بعد آپ نے اس کی کیک کو تین چار مرتبہ لگانا ہے اگنیشن سوچ آف کر کے تو جو آئل ہوگا سارے کا سارا بہر نکل جائے گا ائر پریشر لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور جب آپ کو لگے کہ انجن آئل سارا بہر نکل چکا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کے بولٹ کو واپس لگانا ہے لیکن واپس لگانے سے پہلے آپ نے اس بولٹ کو اچھی طرح صاف کر لینا ہے کوئی کچھ روغیرہ نہ لگا ہو اور اس کے بعد اس سیلنگ واشل کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے اکثر یہ واشل آئل بول کے اندر ہی گر جاتی ہے تو یہ واشل ہونا ضروری ہے ادر وائز لیکڈ کے چانسز ہیں آئل ورنہ لیک ہو سکتا ہے صفائی کرنے کے بعد آپ نے بولٹ کو اچھی طرح ٹائٹ کر دینا ہے بولٹ آپ نے کسی سپینر یا ساکٹ کی مدل سے ٹائٹ کرنا ہے ٹائٹ کرتے وقت آپ نے ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ بہت زیادہ زور نہیں لگانا بہت زیادہ زور لگانے سے اکثر اکات اس کا پیس کریک ہو جاتا ہے جہاں پر یہ بولٹ کسا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی لیکج نہیں رکتی تو آپ نے بہت زیادہ زور سے اس کو ٹائٹ نہیں کرنا ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے کسی ڈسٹر کی مدل سے نیچے والی جگہ اچھی طرح صاف کر دینی ہے تاکہ بعد میں یہاں پر کوئی ڈسٹ وغیرہ نہ لگ سکے اور پھر کسی صاف کیف کی مدل سے آپ نے انجن آئل ڈالنا ہے اور جو انجن آئل اس کے اندر استعمال کرنا ہے وہ اٹلس ہونڈا بیس چالیس انجن آئل ہی استعمال کرنا ہے نہ کہ بیس پچاس بیس پچاس آئل آپ نے اس میں کبھی بھی یوز نہیں کرنا جسٹ بیس ہزار کلومیٹر کے بعد آپ یوز کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ نے بیس چالیس انجن آئل ہی یوز کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کے ساؤنڈ ٹیسٹنگ کی ویڈیو بھی بہت جلد اپلوڈ کر رہا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجئے گا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور آئل ڈالنے کے بعد آپ نے گیج کو ساف کر کر اچھی طرح ٹائٹ کر دینا ہے